اسلام علیکم ویڈیو نالج میکرو سوفٹ ورڈ سیریز کے لیسن نمبر ٹوئنٹی سیون اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کیپشن لگانا اور جو اہم ورڈز ہیں ان کا انڈیکس نکالنا اور ٹیبل آف اتورٹیز نکالنا یا ٹیبل آف فگرز نکالنا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی دبائے تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے ہم نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر پکچرز انسٹ کیے ہیں یا شیپز انسٹ کیے ہیں یا ٹیبلز انسٹ کیے ہیں اب ان کو ہمیں کیپشن لگانا ہے تو کیپشن لگانے کے لیے سیمپل ہمیں پکچر کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد جائیں گے ریفرینسز ٹیپ کے اندر انسٹ کیپشن پہ انسٹ کیپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو ٹیبل ون کے نام سے یہ آرہا ہے تو یہ ایک پکچر ہے تو ٹیبل کا نام تو نہیں دے سکتے اس کو تو اس کے لیے ہم یہاں سے لیبل چینج کریں گے اس کا فگر کر سکتے ہیں فگر کرنے کے بعد اوکے کریں گے تو یہ شو ہوگا فگر ٹو کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک فگر مطلب ایک پکچر کو ہم نے کیپشن دیا ہے تو اس لیے وہ فگر ون ہو گیا تو یہ فگر ٹو ہو گیا اور اگر ہم یہاں پہ چاہتے ہیں فگر کی جگہ ہمیں یہاں پہ پکچر لکھا ہوا نظر آئے تو اس کے لیے ہم پھر سے جائیں گے پہلے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد انسٹ کیپشن پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم نیو لیبل کریں گے اس کو جیسے ہم نیو لیبل پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو کریں گے پکچر پکچر کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں سے ہمیں اوکے کرنا ہے جیسی ہم اوکے کریں گے تو یہاں پہ پکچر لکھا ہوگا آجائے گا اسی طرح اگر ہمیں ایک اور پکچر کو آئیڈ کرنا ہے جیسی اس کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ پھر پکچر ون ہوگا اور یہ پکچر ٹو ہوگا اس کو بھی آئیڈ کرنا ہے تو insert caption پہ جائیں گے اور یہاں پہ یہ پکچر کے نام سے پھر سے آ رہا ہے تو جیسی ہم اوکے کریں گے تو یہ پکچر ون ہو گیا یہ with picture ٹو میں convert ہو گیا میں شیپ ون شیپ ٹو اس طرح لکھا ہوا نظر آجائے تو اس کے لئے پھر سے جائیں گے انسٹر کیپشن پہ اور یہاں سے ہم دیکھیں گے یہاں لیبل میں شیپ موجود نہیں ہے تو اس کے لئے ہم یہاں نیو لیبل کریں گے اور یہاں ٹائپ کریں گے شیپ ٹائپ کرنے کے بعد اوکے کریں گے اس کے بعد یہاں سے بھی اوکے کرنا ہے تو یہ شیپ ون ہو گیا اب جتنے بھی شیپ سے ان سب کو ہم آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں شیپ ون شیپ ٹو شیپ تری اس طرح آئیں گے اور اگر ہمیں ٹیبل ایڈ کرنا ہو تو سمپل ٹیبل کے لیے یہی طریقہ ہے ملک ٹیبل پہ جانا ہے اور یہاں پہ یہ پہلے سے میں نے دیا ہے اس کو پہلے ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کے بعد پھر سے ہمیں دینا ہے انسٹ کیپشن پہ جائیں گے اور کیپشن پہ جانے کے بعد یہاں سے لیبل ہم سیلیکٹ کریں گے ٹیبل ٹیبل کے بعد ہمیں کرنا ہے اوکے تو یہ ٹیبل ون ہو گیا اسی طرح اس ٹیبل کو بھی اگر ہمیں ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر سے ہم جائیں گے انسٹ by ٹیبل پہ اور یہاں پہ یہ ٹیبل ہو گیا اب یہ ٹیبل ون ہو گیا تو یہ آٹومیٹکی ٹیبل ٹو ہو گیا اس کے بعد ہمیں پکچر چاہیے تو سمپل میں نے پکچر سیلیکٹ کیا اس کے بعد اوکے کیا تو یہاں پہ یہ پکچر جتنے بھی پکچر کو ہم نے کیپشن دیا تھا وہ یہاں پہ آگئے پھر سے ہم جائیں گے انسائٹ ٹیبل آف فگرز پہ ٹیبل آف فگرز پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم اس پار سیلیکٹ کریں گے شیپ شیپ سیلیکٹ کرنے کے بعد اکے کرو گے تو یہاں پہ جتنی بھی شیپز ہم نے کیپشن دیا ہے وہ یہاں پہ شو ہوں گے اسی طرح ہم اپنے ٹیبلز کا جو ٹیبل آف کانٹیٹس ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم انسائٹ ٹیبل آف فگرز پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے ٹیبل ٹیبل سیلیکٹ کرنے کے بعد اکے کر رہے ہیں اور اگر ہمیں فورمیٹ چینج کرنا ہو تو سیمپل یہاں سے فورمیٹ چینج کر سکتے ہیں اکے کریں گے تو یہاں پہ یہ ٹیبلز بھی آگئے ہیں اب کنٹرول کے ساتھ جس شیپ پہ یا جس پکچر پہ یا جس ٹیبل پہ کلک کریں گے تو ڈائریکٹ ہم اس ٹیبل پہ پہنچ جائیں گے یا اس پکچر پہ پہنچ جائیں گے یا اس شیپ پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے جو بھی ڈسکس کیا ہے وہ ٹیبل ون کے بارے میں ہے تو یہاں پہ ٹیبل ون کا کیپشن ہم دیں گے جیسی ہم اس پہ کلک کریں تو ڈائریکٹ ہم ٹیبل ون پہ پہنچ جائے تو اس کے لئے ہم جائیں گے کروس ریفرینس پہ کروس ریفرینس پہ جانے کے بعد یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے ٹیبل ٹیبل سیلیکٹ کرنے کے بعد اب کون سا ٹیبل ہمیں چاہیے ٹیبل ون یا ٹیبل ٹو جو بھی چاہیے ٹیبل ون چاہیے تو یہاں پہ انسٹ کریں گے تو ٹیبل ون ہمیں لکھا ہوا مل جائے گا اب جیسی ہم کنٹرول کے ساتھ ٹیبل ون پہ کلک کریں گے تو ڈائریکٹ ہم ٹیبل ون پہ پہنچ جائیں گے اب جلتے ہیں انڈیکس پہ انڈیکس کا کام یہ ہوتا ہے ہمارے ڈوکومنٹ کے اندر جتنے بھی اہم ورڈز ہیں ان کو ہم یہاں سے مارک کر سکتے ہیں پھر لاسٹ میں ان کا انڈیکس نکال سکتے ہیں جیسی یہاں پہ یہ ورڈ ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد مارکنٹری پہ جائیں گے اور اس کو مارک کریں گے اسی طرح اس ورڈ کو بھی ہمیں مارک کرنا ہے تو سمپل اس کو پھر سیلیکٹ کریں گے مارک کریں گے اور پھر اس کو ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اسی طرح جتنے بھی اہم ورڈز ہیں ان سب کو ہمیں مارک کر کے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد سمپل اس کو کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد ہمیں جانا ہے ہوم ٹیپ پہ اور یہاں سے ہمیں پیراغراف مارک آف کرنا ہے چلتے ہیں ڈوکومنٹ کے اینڈ پہ ہمیں انڈیکس نکالنا ہے تو سمپل یہاں پہ ہم کرسر رکھیں گے اس کے بعد جائیں گے ریفرینسز ٹیپ پہ ریفرینسز ٹیپ پہ جانے کے بعد انسٹ انڈیکس کریں گے اب یہاں سے ہمیں فارمٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی فارمٹ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو سیلیکٹ کرنے کے بعد فلحال یہاں پہ میں فینسی سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد OK کریں گے اب جتنے بھی ورڈز ہم نے دیئے ہیں وہ یہاں پہ ہمیں مل جائیں گے جیسے A والے کتنے ورڈز ہیں اور B والے کتنے ورڈز ہیں اسی طرح یہاں پہ سی والے پھر ڈی والے اس طرح یہ یہاں پہ اے سے زیاد تک جتنے بھی ورڈز ہیں وہ سارے آ جائیں گے اور یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا لیٹر یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اے سے سٹارٹ ہونے والے کتنے ورڈز ہیں اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے جیسے اس ڈاکومنٹ میں ایڈ یوز ہوا ہے تو یہ چار دفعہ یوز ہوا ہے بٹنز یوز ہوا ہے تو یہ چھ دفعہ یوز ہوا ہے یہ بھی ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے پھر چلتے ہیں table of authorities پہ table of authorities table of contents جیسا ہے لیکن table of contents میں ہمیں chapters بھی شو ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں chapters شو نہیں ہوتے table of authorities کے لیے بھی ہمیں ورڈ سیلیکٹ کرنا ہوگا جیسی یہاں پہ یہ ورڈ میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد مارک سیٹیشن پہ جائیں گے اور یہاں پہ اس کو مارک کریں گے اب یہ مارک ہو گیا اسی طرح اگر ہمیں یہاں پہ ایک اور ورڈ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ simple اس کو بھی ہم اسے ایڈ کریں گے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد simple اس کو بھی ہمیں ایڈ کرنا ہے تو یہاں اس کو بھی میں نے مارک کیا مارک کرنے کے بعد اب چلتے ہیں ہم start پہ start پہ جانے کے بعد پہلے ہمیں home tab پہ جانا ہے paragraph mark off کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں table of authorities نکالنا ہے table of authorities ہم یہاں پہ نکال سکتے ہیں جیسے پھر سے جائیں گے ریفرنسی سٹیپ پہ اس کے بعد انسائیٹ ٹیبل آف آتارٹیز پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم کیس سیلیکٹ کریں گے یا آل کر کے اوکی کریں گے سیمپل اور فورمیٹ اگر ہم اس چینج کرنا ہو تو ہم یہاں سے فورمیٹ چینج کر سکتے ہیں اوکی کریں گے تو جتنی بھی ورڈز ہم نے سیلیکٹ کیا وہ یہاں پہ ہمیں مل جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں